دو چشمی ہے مطلب ہم میں دوسرا گول ہے آتی ہے اور اس میں بھی وہ دو چشمی ہے سے ہم کو بناتے ہیں آیت میں ڈال دیتے ہیں حمزہ بجائے بڑیئے بڑیئے کے بجائے آیت میں بھی وہ حمزہ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ یہ کی جگہ یہاں پہ حمزہ ڈال دیتے ہیں لفظ بدل دیتے ہیں اس کے بعد وہ غیص کو بھی فیض کا سمجھے ہے کافیہ مطلب کافیہ وہ جو الفاظ آپ کو بتایا تھے ایک جیسے لکھے جاتے ہیں پڑھے ایک جیسے جاتے ہیں جیسے فیض ہے تو وہ غیص کو بھی فیض کی طرح لکھتے ہیں مطلب یہاں پہ زوئی کی جگہ وہ زوار ڈال دیں گے اور وہ غیص کو فیض کی طرح لکھ دیں گے اور اس کا کافیہ بنا دیں گے لکھتے ہیں لکھتے ہیں زال سے زکریہ کو زکریہ مطلب وہ لکھتے ہیں زال سے زکریہ کو زکریہ مطلب وہ زے کی جگہ زال سے لکھتے ہیں کچھ فرق ہی نہیں نظیر اور نظیر میں نظیر میں وہ جب دل کرتے ہیں ان کا کبھی زویں لگا دیتے ہیں کبھی زال لگا دیتے ہیں لکھا علل حساب علل ٹپ علف کے بن علل صاحب علل ٹپ مطلب تکہ بغیر سوچی سمجھیں جو آپ دینا اس کا مطلب یہ ہے اور اس میں یہ علف نہیں ڈالتے دونوں میں علف نہیں ڈالتے اس کو علف کے بغیرے لکھتے ہیں حضرت تو مطمئن بھی لکھتے ہیں مطمئن مطلب حمزہ کی جگہ وہ آئین لکھ دیتے ہیں اس کے بعد درخواست تو واؤ سے لکھتے ہیں خیر صاحب درخواست میں ہم واؤ لکھتے ہیں لیکن وہ برخواست میں بھی واؤ ہی ڈال دیتے ہیں اور برخواست لکھ دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے وہ عملہ میں تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں چھوٹی اور بڑی میں فرق کیا ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب چھوٹی ہے بڑی ہے ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں دیکھا ہے ہم نے دلی کو بھی دہلے لکھا ہوا مطلب وہ چھوٹی یہ کی جگہ بڑی ہے لگا دیں گے بڑی ہے کی جگہ چھوٹی یہ لگا دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے کتنا جناب ممدو کی عملہ میں کھوٹ ہے کتنا ٹیڑا پان ہے کتنی ملاوٹ کرتے ہیں وہ الفاظ میں تحریر ان کی ساری لطیفوں کی پوٹ ہے مطلب گٹری ہے امبار ہے لطیفوں کا مطلب اگر ان کی ہم دیکھ لیں کوئی تحریر بھی تو لطیفے ہی لطیفے ان کے ہر لفظ میں نظر آئیں گے مطلب یہ ایک مزاہہ کا خیز ایک معنوں میں آتی ہے یہ نظم ایک مزاہیہ انداز میں لکھی گی ایک نظم ہے ٹھیک ہے آم نے اب اس میں عملہ کی مسٹیک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لفظ کو اپنی مرضی سے بدلتے ہیں اپنی مرضی سے لکھتے ہیں توئیں کی جگہ تے کی جگہ توئیں لکھ دیں گے زال کی جگہ زے لکھ دیں گے زواد کی جگہ زوئیں لکھ دیں گے اور یہ اسی طرح اپنی مرضی سے الفاظ کو رد بدل کرتے ہیں اس کے بعد صفحہ نمبر دو میں ہم نے اس کا سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو کرنا ہے جہاں سوال نمبر ایک میں الفاظ کی معنی اور ان کی جملے بنانے ہے شوشے ناحق عللٹاپ اور برخواست آپ نے اس کو معنی بھی لکھنے ہیں یہ آپ کو پورٹل پہ بھی اویلیبل ہوں گے شوشے دندانے ناحق یہ کھوٹ اس کے بعد آ جاتا ہے شاعر نے نظم میں عملہ کی مندرجہ زیل غلطیوں کا ذکر کیا ہے آپ ان کو لغت دے کر درست لکھیں گے شاعر نے بتایا تھا نا جو جو مسٹیکس ان کی آپ نے ان کو درست عملہ کے ساتھ لکھنا ہے یہ آنسرز آپ کے پورٹل پہ بھی اویلیبل ہوں گے آپ نے یہ کام اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی